اسلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو کا مقصد ہے جو انڈونیسیا کی طرف سے سکولرشپ اناؤنس کیا گیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دینا ہے کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے اور اس میں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ان کی مین ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے انفرمیشن ہے یونیورسٹیز گیون ہے کون کون سے اس کے اندر اناؤنس ہیں ڈاؤنلوڈ کے اندر آپ ڈیفرنٹ جو ہیں ڈاکومنٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ میں دکھاتا ہوں کون کون سے ہیں کونٹیکٹ ہے اناؤنسمنٹ ہے سائنن اور سائن اپ اس کی اپلیکیشن جو ہے سیمپل اون لائن ہی کنسیڈر ہوگی آپ کو ہارڈ کاپیز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اون لائن ہی اپلائے کرنا ہے اب جیسا کہ میں نے یہاں پہ اپنے اپلائے کر سکتا ہے کون کون اپلائے کر سکتا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے اور میں نے کچھ انڈونیشیا کی اپلائے بھی دی کہ جو ہے یہ سیکسٹین لارجسٹ اکنومی اندی ورڈ ہے سیونس لارجسٹ ایٹرم آف جی ڈی پی ہے سب سے مین جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلامی کنٹری ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ سیلیکٹ ہوں گے ان کے لئے بڑی آسانیاں ہوں گی آپ کو فوڈ کئی پرابلم نہیں ہوگی رہائش کی پرابلم نہیں ہوگی یا مذہبی جو پرابلم ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوئی یہ اسلامی کنٹری ہے اور میری فرمیشن کے مطابق تقریباً جو دنیا کی سب سے پہلی اعظان ہوتی ہے وہ انڈونیشیا سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو لیکن میں نے سنا ہوا ہے تو میں اس وجہ سے یہاں پہ بتا رہا ہوں تو اسلامی کنٹری ہے اس میں اپلائے کرنے جو ہے لازمی لازمی اپلائے کریں اب اس کو کرنا کیسے اس میں کون کون سے پرابلم ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو یہاں سے آپ کو اویلیبل ہوں گے آپ ڈاؤنڈو پہ کلک کریں گے ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس آویلیبل ہے اپلیکیشن گائیڈ ہے پرابلم کون کون سے ہیں لیٹر آف انیویٹیشن ہے اب اس کے اندر پرابلم ہیں وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمینٹیز کے اندر ڈیفرنٹ ہے لائٹری سٹڈیز ہے لیگویسٹری ہے ہسٹری ہے فیلوسفی ہے انتھولپل جی ہے کلچر سٹڈیز ہے انجیورنگ کے اندر کیمیکل انجیورنگ سیول انجیورنگ آرٹیٹیکٹر انجیورنگ ایلیکٹریکل نیول جیولوجیکل انفارمیٹس انوارمنٹل انجیورنگ اور میکنیکل انجیورنگ یہ تقریباً کافی سارے پروگرامز ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ یہاں پہ گیوان ہے جس میں بیچلر والے ماسٹر والے اور پی ایچڈی والے تمام اپلائے کر سکتے ہیں فلی فنڈیڈ سکولرشپ ہے اب اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے جو مین امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انویٹیشن لیٹر ریکوائر ہے انڈونیشن ایمبیسی سے آپ کا جو بھی کنٹری یا پاکستان سے ہیں یا کسی اور بھی کنٹری سے ہیں تو جہاں پہ جو بھی انڈونیشیا کی ایمبیسی آپ کے کنٹری میں ہے آپ نے وہاں پہ اپنی ڈاکومنٹ سمیٹ کرنے اور ان سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ ہم اس سکولرشپ میں اپلائے کر رہے ہیں اور ہم ایک ریکمینڈیشن لیٹر چاہیے تو ایک آپ کو وہاں سے ریکمینڈیشن لیٹر چاہیے ہوگا وہ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فلی فنڈیڈ سکولرشپ ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے تمام نیٹیلز یہاں پہ کیون ہے وہ آپ کو سکولرشپ میں جاتے ہیں تو ون یئر چینیز جو ہے آپ کو لینگویج کورس کرایا جاتا ہے ایسے ہی یہاں پہ آپ کو انڈونیشن کورس کرایا جائے گا جو بھوم کی لینگویج ہے جو میکسیمم ٹویل منس یہاں پہ مینشن ہے تو اب اس کا جو ہے پروسیجر کہہ جیسا کہ یہاں پہ ریکوائرمنٹ میکسیمم ایج تو اپلائے فارد سکولرشپ یہ وہی مین جنرل ریکوائرمنٹس ہیں جو ہر سکولرشپ میں ہوتی ہیں سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ کون کون سی ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اب اپلائے کرنے کا طریقہ کہہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اپلیکنٹس پروسیس از کنڈکٹ اون لائن تھوڈی کی این بی سکولرشپ مطلب کہ آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کون کون سی ہیں ریکومنڈیشن لیٹر فرام ڈی انڈونیشن امبیسی ان دی رسپیکٹیو کنٹری تو یہ جو ہے نا آپ کو اپلیکیشن ریکوائر ہوگا لیٹر جو آپ پاکستان میں جو بھی ان کی امبیسی ہے ہم اس کو اون لائن بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب وہاں سے ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اس میں بھیجنا کیسے ہے کہ آپ کو وہ ریکومنڈیشن لیٹر دیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ آپ کو کیا کیا چیز ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہوں گے تو وہ دیں گے اور دوسری بات کوشش یہ کیجئے گا کہ اگر آپ ویزٹ کر سکتے ہیں امبیسی تو آپ خود ویزٹ کر لیں کیونکہ ای میل کے کمیونیکیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اتنا جلدی ریپلائے بھی نہیں آتے اب وہ الگ بات ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن بہت زیادہ ہے تو آپ کے پاس تقریبا دو ماہ ہیں آپ دو ماہ کے اندر یہ چیز کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو ای میلز کریں یا آپ خود وہاں پہ ویزٹ کر لیں وہ زیادہ بہتر ہوگا نومنیشن لیٹر فارمدری جو انڈونیشیا میں آپ کی جو امبیسی ہوگی وہ نومنیٹ کرے گی اس کے بعد جب آپ نے کرنا ہوگا تو اکیڈیمکس ریکمینڈیشن لیٹر وہ جیسے جنرل ہوتا ہے سکینڈ پاسپورٹ سکینڈ بیچلر ڈگری سکینڈ ٹوفل سکور اور میڈیم آف لرننگ پوشنسی ٹیسٹ جو بھی آپ کے پاس آپ نے وہ دینا ہے اریجنال میڈیکل سٹیٹمنٹ آپ نے میڈیکل سٹیٹمنٹ بھی دینی ہے کوئی بھی آپ نے انڈو ٹیسٹ بنائیا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ڈی ایمیٹیشن لیٹر یہ گیون ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گیون ہے یہ سیمپل اس کا یہاں پہ ان کی سائٹ پہ گیون ہے یہ انہوں نے لکھا وایا انڈونیشن لیگویج میں ہے جو آپ کو وہ انڈونیشن لیگویج میں ہی یہ لیٹر بنا کے دیں گے یہ سیمپل ہے آپ نے یہ سیمپل آپ ان کی مین ویب سیٹ سے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھا ہے ڈاؤنلوڈ پر یہ چیز آپشن ہے آپ نے یہ ڈاکومنٹس اور اس کے ساتھ آپ نے ایمیٹیشن لیٹر پاسپورٹ ایکیڈائمک سرٹیفکیٹس ایکیڈائمک پرانسکرپس اور باقی جو بھی آپ کے پاس ریکمینڈیشن لیٹر یا آپ کے ایڈیوکیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ آپ نے انڈونیشن جو آپ کی ایمبیسی ہے پاکستان میں یہ کسی کنٹری میں آپ نے وہاں پہ سمیٹ کرنے ہیں تو وہ آپ کو ایک ریکمینڈیشن لیٹر ایشو کریں گی اور وہ جو ہے آپ کا ایمپورٹنڈ ڈاکومنٹ ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے ہماری ریکمینڈیشن لیٹر جو پروفیسر بناتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس سکولارشپ میں یہ ریکمینڈیشن لیٹر بھی ضروری ہے کمپلیٹ دی اون لائن اپلیکشن پروسس سیلیکشن پروسس ہوگا اب میں آپ کو جنرل چیزیں آگے کچھ نہیں ہے اس کا اون لائن پروسس بتا دے تم کیسے کرنا ہے اب جیسا کہ آپ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے آپ کے پاس ڈاکومنٹ کی این بی سکولارشپس اپلیکشن گائی لائن ہے پروگرامز گائی لائنز ہے کون کون سے گیون ہے اور انیوٹیشن لیٹر ہے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے سب کوئی دیا اور انبیسٹریز وہاں پہ بھی میں نے دکھائی ہے اس کے انڈ میں جو ہے جنبسٹریز گیون ہے یہ دیکھیں یہ ہی انبیسٹریز یہاں پہ جو اس سکولارشپ کے انڈر آتی ہیں وہ سب گیون ہے اور آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کا سائن اپ کرنا ہے جب آپ سائن اپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سائن این کرنا ہے سائن این کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نہیں بناوا نا میرے اس کا لاغ ان ہے اور نہ ہی ہم نے اس کا بنایا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سمپل آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے ہوا رہا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ ہو گئے thank you for your session please log in using your username and password جیسا کہ اب یہ ہو گئے ہیں آپ اس کو save password بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو سائن این کرنا ہے میرے خیال سے دیوری نیٹ کے سپیڈ بول سلوہ ہے کرنا ہے یہ کافی ٹائم لے رہا ہے رہا ہے آپ کے پر دیکھ رہے ہیں آپ کا اور لائن پورٹل یہاں پہ open ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کے دیکھ رہے ہوں گے تقریباً آپ کی سارے پوری سمری یہاں پہ گیون ہے آپ نے یہاں پہ نیم ہے یہاں پہ پیچر پیس کریں گے سمری ہے پرسنل ڈیٹیل ہے ایڈیوکیشنل بیگراؤنڈ ہے پرپور سٹڈی پروگرام ہے ایمپلائیمنٹ ہیسٹری ہے اچیومنٹس ہے ریسرچ ہے اگر آپ کے پاس ہے اٹیچمنٹس ہے اٹیچمنٹس کے اندر آپ کے داکومنٹس جو ہیں یہاں پہ اٹیچ ہوں گے تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی پرسنل ڈیٹیل میں پرسنل ڈیٹیل وہ ہی جنرل ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ کا نام ہوگا یہاں پہ اپنی پروفائل پک لگائیں گے پروفائل پک کے بعد آپ کا فرسٹ نیم سیکنڈ نیم پلیس آف برس جنڈر آپ کا جو بھی ہے آپ کی جو پاکستان آ جائے گا پاسپورٹ نمبر ہے یہاں پہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ ایشو کب ہو اور یہاں پہ آپ نے سکینگ جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ اس کی یہاں پہ اپنے پیک جو ہے اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ اب آپ کے کونٹیکٹ ڈیٹیل اپنے جو ہے اپنا وہ ایڈرس دینا ہے اگر آپ سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے ایڈرس پہ پہنچ سکیں تو آپ نے وہ دینا ہے یہاں پہ آپ اپنا ایڈرس لکھ سکتے ہیں سیٹی آپ کا کون سا ہے پروینس کون سا ہے کنٹری کون سا ہے پوسٹل کورڈ پوسٹل کورڈ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ گوگل پر سارچ آٹ کر سکتے ہیں کہ فلان جو ہے ہمارا سیٹی ہے اس کا پوسٹل کورڈ کیا ہے آپ کا فون نمبر موائل نمبر ایمیل ایڈرس جیسا کہ آپ کا آرڈی آ چکا ہے ایمرجنسی کونٹیکٹ ڈیٹیل یہ ہر سکولوشفٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ وہی ہوتا ہے ہے کہ اگر بائی چانس آپ سے وہ کونٹیکٹ نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے نیٹ پرک ایشو ہے یا کوئی اور پرابلم ہو گئی ہے کریٹیکل ایشو ہے تو وہ کسی سے جو ہے رابطہ کر سکیں آپ کے بارے میں وہ آپ اپنے فادر کا دے سکتے ہیں مادر کا دے سکتے ہیں اپنے سسٹر کا برادر کا کسی کا بھی ہے جو آپ یہاں پہ ان کی ڈیٹیل سیم بیسے ہی دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی اوپر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ میں یہاں پہ آپ نے دیکھ رہے ہوں گے ایڈوکیشنل لیول سینئر ہائی سکول اور بیچلر آپ نے کیا کرنا ہے ٹاپ ٹو باٹم یہاں پہ ایڈ اپ کرنا ہے جیسا کہ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی جو ہائیہ سکور ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے ایڈوکیشنل لیول آپ نے کر دینا ہے بیچلر بیچلر میں کرنے کے بعد سٹڈیل پروڑام میجر آپ نے کس میں کیا ہے انسٹویشنل کون سا تھا آپ کا آپ کی سٹارٹ کب ہوئی کمپلیٹ کب ہوئی آپ کا جی پی اے کتنا تھا لوئر سکیل ہے یا ہائیہ سکیل ہے جو بھی تھا آپ نے وہ دینا ہے اٹیچمنٹ یہاں پہ سکینڈ سرٹیفیٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ اس کی ڈگری یا جو ٹرانسکرپٹ ہے جو بھی آپ کے پاس اپلوڈ کرنا ہے تو یہ اپلوڈ کرنے کے بعد جب آپ سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد وہ اپشن دے گا آپ کو پاس ایسی ایڈوکیشن کا آپ سینئر ہاؤسکول پہ آپ کلک کریں گے اپنی میٹرک کی اور انٹرمیڈیٹ کی آپ یہاں پہ انفرمیشن جو ہے ایڈ کریں گے پروپوسٹ پروگرام آپ کس میں کرنا چاہا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں پہ انیورسٹریز گیون ہے کہنا تو یہاں پہ چوائسز آپ نے دینی ہے تین چوائسز ہوتی ہیں کہ آپ میکسیمم جو ہے تین انیورسٹریز کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں list your first and second choice of study program that you want to study at the ڈیڈونیشن انیورسٹری اس بار جو ہے دو پریفرنسز نے دی گئی ہیں last year جو ہے تری پریفرنسز تھی کہ آپ تین جو ہے ڈیفرنٹ چوائس کر سکتے ہیں اب وہاں پہ انیورسٹریز بھی گیون جیسا کہ میں نے دکھایا یہاں پہ انیورسٹریز گیون ہے اب one by one کو سرچ آٹ کر کے اپنے پروڑام دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پہ ایڈ اپ کر سکتے ہیں کوئی بھی انیورسٹری آپ نے یہ کیا ہے اپنے بیچلر کے لیے اپلائے کرنا ہے ماسٹر کے لیے کرنا ہے یا بیچلر کے لیے کرنا ہے اب وہ سیلیکٹ کریں گے یہاں سے اپنا کوئی بھی آپ پروڑام سیلیکٹ کر لیں گے پروڑام سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے یہ کیا ہے آپ کے پیچھے ہوگا جیسے ہی آپ ایک انفرمیشن دیں گے دوسرے کی آٹومیٹک ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ اپنے دوسری انفرمیشن ایڈ کرنی ہے اگر کوئی بھی آپ نے جوب پہلے کی ہے یہاں ہی ایک کی ہے جو بھی کی ہے آپ نے یہاں پہ اپنی پوزشن دینی ہے کمپنی دینی ہے آپ کام کرتے رہے گیوں اسیلیکٹ کا نام دینا ہے پیریڈ کیا تھا کب سے کب تک اپنے کی ٹائپ آف کمپنی کیا تھی انجیورنس ویلیٹڈ تھی گورنمنٹ تھی پرائیویٹ تھی یا کورن سے تھی آپ نے وہ لکھنا ہے اور تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دینی ہے کہ آپ نے کیا کیا جو ہے اس میں کام کیا ڈسکرپٹن دینی ہے آپ پھر ایڈ پر کلک کریں یہ زیادہ مور دن آپ کی ون ایمپلائیمنٹ ہے اچیومنٹ اچیومنٹ کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے اوارز ہوتے ہیں آنرز ہوتے ہیں آپ کوئی بھی جیسا کہ آپ یہاں اپنے ان کے بارے میں یہاں پہ ون بائی ون ایڈ کر دینا یہ بھی سکولورشپ میں کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ جس کے پاس زیادہ اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو زیادہ کیا جاتا ہے ریسرچ ایف اینی یہاں پہ آپ جو ہے پبلکیشنز کی جو ہے اپنے ڈیٹیل دیں گے کہ کس یور میں ہوا ڈائٹل کیا تھا رسکونسیبل کون تھا فنڈنگ بائی کون تھا کس نے کیا اور کیسے ہوا یہاں پہ اپنے ریسرچ کے بارے میں جو اٹیچمنٹس میں جب آپ کلک کریں گے اٹیچمنٹس میں یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سارے جو ہیں ڈاکومنٹس ریکوائر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ آپ کے پاس ایکیڈیمکس ریکمینڈرز ہیں جو آپ اپنے پروفیسر سے بنواتے ہو جو بھی آپ کے ہیں یہاں پہ دو آپشنز ہیں چوز فائل ون چوز فائل ٹو یہاں پہ اپنے دو وہ دینے ہیں جو آپ کو ایمبیسی کی ریکمینڈیشن لیٹر دے گی وہ آپ نے یہاں پہ اپلائے کرنا ہے اور ریکمینڈیشن لیٹر فرام گورنمنٹ اف اینی یہ آپشنل ہے کہ آپ کو گورنمنٹ سے کوئی اللہ ہو رہا ہے جیسا کہ این او سی ہوتا ہے ٹائپ یہ سیم ہوئی ہوگا یہ آپشنل ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ جو ہیں ڈاکومنٹس آپ کے ضروری ہیں اور باقی جو آپ کے اٹیچمنٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کی ٹرانسکرپس وغیرہ جو تھی وہ ایمبیسی کی سیکشن میں ہی آپ نے ساتھ ساتھ جو ہم کے ایڈ کر دی ہے اس کے بعد میڈیکل سٹیٹمنٹ میں ہے کہ نہیں ہے آپ پہ نو کر دینا یہاں پہ آپ نے میڈیکل ریپورٹ اپلوڈ کرنی ہے آپ نے یہاں پہ اپنا انگلیش پرکشنسی سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے جو بھی آپ کا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکول ہے مطلب کہ تفل ہے آئیٹس ہے وہ زیادہ بہتر اگر نہیں ہے تو آپ انگلیش پرکشنسی سرٹیفکیٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں میڈیکل ہسٹی سٹیٹمنٹ میں یہاں پہ آپ نے سیمپل وہی جو آپ نے میڈیکل فارم کیا اسے لیٹیو کوسٹن ہے یہ آپ نے اپنے بارے میں جو ہے تھوڑا سا بتانے ہے کہ آپ نے اس پہ سب پہ کلک کرتے جانا ہے جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے اگر آپ کو ایسی کوئی پرولم پہلے نہیں رہی اور اب بھی نہیں ہے تو ٹرمز انڈ کنڈیشن لاسٹ اپشن ہے ٹرمز انڈ کنڈیشن میں کیا ہے کہ وہ یہی آپ سے ڈیکلریشن پوچھ رہا ہے آپ نے آئی اگری کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے تو یہاں پہ سمیٹ نہیں کیا ابھی تک کوئی بھی چیز سٹیٹمنٹ آف پرپس نہیں تھی یہاں پہ آپ جیسے ہی کریں گے تو اینڈ پہ جو ہے آپ کا سمیٹ کا اپشن آئے گا آپ یہاں پہ سمیٹ کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ پرسیجر تھا سکولرشپ میں اپلائے کرنے کے لیے تو اس سکولرشپ میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بہت اچھا سکولرشپ ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائے کریں تاکہ جو ہے آپ کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں اور کوشش کریں ابھی سے آپ کے پاس دو منت ہیں کہ آپ جو ہے ان کی امدیسی میں ای میلز کریں اور جو ہے ای میل کرنے کے بعد ان سے جو ہے ڈیمانڈ کریں کہ وہ آپ کو جو ہے نا سکولرشپ کا ریکمنڈیشن لیٹر بنا دیں اگر کسی کو کوئی کومنٹ ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی کوئری ہے تو وہ ہماری کومنٹس بھی کر سکتا ہے گروپ میں آگے ہم سے پوچھ بھی سکتا ہے اور ہماری ای میل جو گیون ہوتی ہے ہر ویڈیو کے اندرہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ